بسم اللہ الرحمن الرحیم چیلوں میں امام حسین علیہ السلام کا آج مرکزی جلوس علمدار روڈ سے ٹیک صبح نو بجے شوادہ چوک سے برامت ہوا اور کوئٹہ میں دو مقامات پر آج جلوس برامت ہوئے ہزارہ ٹون اور علمدار روڈ میں علمدار روڈ میں کل بائیس ماتمی دستوں نے شرکت کی ہے جس میں مکانگی روڈ، پرنس روڈ، سجادیا، سٹلائی ٹون کے دستوں نے بھی شرکت کی ہے اور اسی طرح پورے بلوچستان میں روایتی جلوس ہے آج مختلف ڈسٹرکس میں وہ بھی علمداللہ برامت ہو چکے ہیں اور ہزارہ ٹون اور علمدار روڈ میں جلوس برامت ہوئے اس سلسلے میں سیکوریٹی فورسز کی جانب سے اور سیول انتظامیہ کی جانب سے پاکستان فوج کی جانب سے جو انتظامات کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فل پروف سیکوریٹی انتظامات ہیں اور انشاءاللہ within the limit of time ہم نے کوشش کی ہے کہ شام مغرب سے پہلے پہلے ہزارہ ٹون کا اور علمدار روڈ کا جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو اور جس مناسب انتظامات کے حوالے سے بلوچستان شیئر کانفرنس کے جو رضاکاران ہیں مختلف سکاورٹس ہیں ہمارے بلوچستان حسینی سکاورٹس کے جو جوان ہیں وہ بھی الحمدللہ سیکوریٹی فورسز کے ساتھ انتہائی تھا ان کے ساتھ جاری وہ ساری ہماری ساری کوششیں جاری ہیں تو سیکوریٹی فورسز کی جانب سے جو انتظامات کی گئی الحمدللہ وہ قابل ستائش ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین علمدار روڈ پہ جب صبح جلوس برامت دوا اس میں بلوچستان شیئر کانفرنس کے قیادت نے علامتی طور پر جلوس کو پندرہ منٹ روکے رکھا اس لیے فرزند پاکستان شہر پاکستان سعید فیصل رضا عبیدی کے جو عکومت نے جو عدلیہ نے اس کے خلاف منگڑت اور دیشتگردی کے جو مقدمات بنائے گئے ہیں پلوچستان شیئر کانفرنس اس کو یک سر طور پر رد کرتی ہے اور حکومت پاکستان سے عمران خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں چپ جسی صاحب پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ شیر پاکستان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات دیشتگردی کے جو مقدمات بنائے گئے ہیں اس کو فوری طور پر واپس لی جائے بسورت دیگر ہم جتنے بھی امن پسند پاکستان میں اقوام قوائل ہیں جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں جو امن پسند ہیں وہ فیصل رضا عبیدی کے ساتھ کھڑے ہیں اور چیلم کے بعد فوری طور پر پورے پاکستان میں ہم نے ایک ایپی سی بلائی ہے جس میں بلوچستان شیئر کانفرنس کے قیادر بھی اس میں شرکت کرے گی اور ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم پر امن لوگ ہیں ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی کے زامن ہیں جتنے امن پسند لوگ ہیں وہ پاکستان کے امن کی بقا کی زمانت ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو جو لوگ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں جو جو لوگ مظلوموں کی آواز بن رہی ہے اس کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنایا گئے اس کو فوری طور پر واپس لی جائے جو دشتگرد عدلیہ کو گالی دے رہی ہے ہمارے پاک فوج کو گالی دے رہی ہے ہمارے سیکوریٹی فورسز کو گالی دے رہے ہیں چیف جسیس صاحب آپ نے اس کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا وہ کیوں دندناتے پر رہے پاکستان میں ہمارے میڈیا کو وہ للکار رہے ہیں ہمارے سیکوریٹی فورسز کو للکار رہے ہیں ہمارے پاک فوج کو للکار رہے ہیں آپ سے گزارش ہے چیلو امام سین کے اس مناسبت کے حوالے سے کہ آپ فیل فور ان دشتگردوں کے خلاف ان تکفریوں کے خلاف کاروائی کریں ان کے خلاف مقدمات بنائیں ان کے جیلوں میں ڈالیں تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے اور ہم انپسند پاکستانی لوگ سکھ کا سانس لیں اور پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کی طرف مبزول ہو ترقی کی طرف گامزن ہو اور ہماری دعا ہے کہ ہماری پاکستان تا قیامت آباد اور شاد رہے ہمارے سیکوریٹی فورسز شاد و آباد رہے ہماری پاک فوج شاد و آباد رہے پاکستانی عوام شاد و آباد رہے تو اس جلوس کے حوالے سے آج جو عزاداران مزلوم کربلا روڑوں پہ نکلے ہیں ہم دعا گو ہے کہ فیصل رضا عابدی کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں اللہ اور امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے طفیل یہ سارے مقدمات جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے تاکہ ہم پاکستانی ہماری پسند لوگ جو ہیں سکھ کا سانس لیں شکریہ 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 شکریہ